دوستو محترم حدیت اللہ صاحب 1940 کو زلانو شہرے کے گاؤں ڈاگ بے سود میں پیدا ہوئے اور جب ان کی فیملی پشاور منتقل ہوئی تو آپ نے ایڈورز ہائی سکول سے میٹرک فاس کیا 1960 میں آپ نے گریکلچر ڈپارٹمنٹ میں نوکری شروع کی اور 2000 میں سینئر کلرک کی حصیت سے ریٹائرٹ ہوئے 8 جماعت میں جب وہ ایک نو عمر لڑکے تھے اپنے استاد کی فرمائش پر آپ نے سکول میں محمد رفیق صاحب کا گانا گایا اور ان کے استاد ان کی دلکش آواز سے حیران رہ گئے اور انہیں ریڈیو پر جانے کا مشورہ دیا میٹرک کرنے کے بعد آپ ڈپگری میں واقعہ سید عبدالسطار شاہ بچا کے مزار پر حاضری دے کر وہاں مناقض محفل سماع میں شرکت کرتے اور قوالی گاتے اور ایک دن وہاں اس وقت پیشاو ریڈیو سٹیشن ڈائریکٹر لائقزادت صاحب نے ان کی ریشمی آواز سنی اور آپ کو ریڈیو میں گانے کا موقع دیا اور اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس وقت کی مشہور آڈیو کیسٹ کمنیوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور آپ پورے پاکستان اور پختنخواہ میں مشہور ہو گئے 1963 میں جبکہ ریڈیو پر سبدالی خان، فضل ربی، گلاب شیر استاد، خیال محمد استاد، شیر ای استاد احمد خان، گلنار بیگم، کشور سلطان جیسے ور سٹائل فوک و نرمن شورت کی بلندی اوپر پونٹ چکے تھے حدیت اللہ صاحب نے ان کی موجودگی کے باوجود اپنی لیے ایک الگ مقام بنایا اور خوشال خان خطک کی غزلو زہمچر فرزانو فرزانی املاتر اوسا اور دگلونو قدر چازدہ نیعون شورت کی بلندی اوپر پونچا دیا اور اس وقت ریڈیو میں موجود عبدالکریم استاد، عرف اندلیب استاد اور خالد ملک استاد سے بنیادی موسیقی کے ازباق سیکھنے اور عرباب عبدالودود خان، قضی احمد اور فرخ شیر شمع استاد جیسے موسیقاروں کے ساتھ کم کرنے کی بدولت حدیت اللہ صاحب فن کی بلندیوں پر پونچ گئے اور انیسانتر میں ریڈیو سے ان کی غزل دیر جڑے دلے یما دیر کڑے دلے یما ریلیز ہوئی تو اتنی مشہور ہوئی کہ اس وقت اپانستان کے بادشاہ نے خصوصی طور پر انہیں کابل بلوایا اور انہیں شاہی مہمان کا عزاز دے کر ان سے غزلے سنیے دسمبر انیسانتر میں ریلیز ہونے والی پہلی پشت و فلم کے پلی بیک سنگر سرہدیت اللہ صاحب ہی تھی اور اس فلم کے سوپر ہیڈگانو راشا ہو راشا مزا مزا کنا زما جانانا اور خوال میں راشا دخندہ و رزی دی کہ بعد آپ پشت و فلمو کا لازمی حصہ بن گئے اور بعد کی فلمو عدم خان درخانے اور بل دیدن جوارگر رامداد خان دپختون تورا، ملما، ملتانے، علاقہ غیر، پوپک زما قانون، غازی کا کا، نیکی اوبدی، مجاہد، وینہ اومینہ اور جنگ اور امن جیسی سوپر ہٹ فلموں کے گانے آپ نے گائے محترم خیال محمد صاحب کی فلموں میں آمد اور فلم کیریر کے بعد دیت اللہ صاحب نے ان کے ساتھ بہترین دوگانے ریکارڈ کرائے جن میں کجوارگر نعومہ، زماوطنہ، زماروح زمازانی، ایدہ محمستوریہ، ہر سڑے گھنکب دینا اور تاچی پسروشن دوخندہ اکڑلا شامل ہے حدیت اللہ صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پشت و فلموں کے زیادہ سوپر ہٹ گانے آپ نے ہی گائے ہیں اس کے علاوہ بہترین پشت و فلم نغمیں بھی آپ نے ریکارڈ کرائے جن میں ایزماوطنہ، سخکل موسمدے، ایدہ شازل موطنہ شامل ہیں فیمل سنگرز کے ساتھ بہترین رومانوی ٹریجڈی اور تربیت دوگانے گائے ان آرٹسٹوں میں گلنار بیگم، کشور سلطان، ماشوک سلطان، فرزانہ، مہجبین قزلباش، نویتا خان اور نسیمہ بیگم شامل ہیں آپ نے ثقاف دی پروگرامو اور موسیقی کے شوز میں یورپ، امریکہ اور عرب، امارات کے دوگیے اور بہترین پر پامس دی انیسو ایسی میں آپ نے ہنکو کا مشہور گانا قصہ خوانی دیوچکار ریکارٹ کرایا پانسو سے زائد سپر ہیٹ گانوں کے مالک سرہدیت اللہ کو حکومت نے صدارتی ایوار سمیت کئی اعزازات سے نوازا لیکن بیماری اور بڑابے کے بعد تنہائی و غربت کی زندگی گزارتے وقت ان کی وہ قدر نکی گئی جو کہ ان کا حق تھا، وہ دوہزار چار سے لے کر اب تک تقریباً پندرہ سال کی تکلیب دے طویل ترین بیماری اور مشکلات کا شکار رہنے کے بعد ذہنی توازن کو بیٹے اور اس تکلیب دے وقت میں کسی نے ان کی حالت نہیں پوچھی ان کی دوسری بیگم خالدہ بیگم کے مطابق اکثر تنہائی میں محمد رفی صاحب کا گانا یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، گنگنا کر اداس ہو جاتے میری اس ویڈیو کے توسط سے وفاقی اور صوبائی حکومت کے علاوہ تمام پشتون قوم سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اس عظیم پنکار کی ہر قسم مالی امداد کرے اور سرکاری خرچے پر ان کا بہترین علاج کرے حدیت اللہ صاحب کی یہ بیماری اور مشکل حالات ہم پشتون قوم کی غیرت پر ایک تمان چاہے اور ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی